تو ناظرین پہلے پارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت کی پہلی جو وفات ہوئی تھی وہ پھر حضرت کیسے زندہ ہوئے تھے اس کے بعد کی ان کی زندگی کیسے گزری اب ہمیں اس پارٹ میں جاننا ہے جی ہاں دوستو اب ہم شروعات کریں گے حضرت کی شادی کے جستوجو کے بارے میں اس کے بعد ان کے شادی کے متعلق اور بہت ساری جانکاری ہم لوگ دیں گے تو ناظرین ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اگر آگے دوسروں کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ناظرین حضرت کے پسندیدہ مریدوں میں سب سے زیادہ پسند حسوم یا قلیدار ہیں ان کو حضرت بہت پسند کیا کر دیتا ہے تو ان کی دل میں خیال آیا کہ حضرت کے شادی کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ کشم کشم تھے کہ کیسے بولوں کیسے سمجھاؤں تو ایک دن مضبوط دل کر کے حضرت کے سامنے پیر پکڑ کر کہنا شروع کر دیئے کہ حضرت میں نے آپ کی شادی کے بارے میں سوچائے ہم لوگ سب لوگوں نے سوچائے کہ آپ کی شادی کرائے تو حضرت جیسے یہ سننا تھا تو حضرت فوراں کھڑے ہو گئے تو حصو میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا ایک جسم کی پرورش کرنا مشکل ہو گیا ہے دوسرے کا کیا حل ہوگا؟ مرید بھی حضیرت جواب تھے آجزانہ طور پر انداز میں کہنے لگے کہ یا پیر آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم آپ کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہماری اوقات ہی کیا ہیں؟ اللہ کے دربار میں کیا کمی ہے کہ ہم فکر کریں کسی حال میں بھی اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے پھر تو حضرت خاموش ہو گئے علی نصب خاندان قادریہ کے جستجو میں گاؤں با گاؤں شہر با شہر گھومتے ہوئے ایک قبضے میں جا پہنچے جس کا نام چپکری ہے جو پہلے بھلاری ڈسٹک میں کرناٹک میں آتا تھا اب آندر پردیش کے یہ بارڈری پر آتا ہے آندر پردیش میں چپکری ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کرناٹک اور آندر پردیش کے بارڈر پر آتا ہے خادری خاندان کا پتا چلا اس گھر پہنچے اور سید علاو دن شاہ خادری رحمت اللہ علی بنکاپور کا پیغام سنایا وہاں کے مشاہد نصب دینے پر راضی ہو گئے پھر تو سمیہ کی منمانی مراد ہاتھ آئی مطبع ورکت میں حاضر ہوئے اور خوش قبری کا حال سنایا یا پھر ہمارے چلنے کی دیر ہے حضرت بھی چلنے پر آمدہ ہو گئے سامانے سفر اکھٹا کیا ایک وقت کے بعد جپکری میں اس آلی نصب مشاہد کے ہاں جا پہنچے افواہ پہنچ گئی کہ سید علاو دن شاہ خادری بنکاپور سے تشریف فرما ہے گاؤں کے لوگ حضرت کو دیکھنے کے اشتحاق میں آ پہنچے سب سفر کے وارداتیں بیان ہوئی بعد اس کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئے اس کے بعد سب آ کر بیٹھیں باتیں بزرگان دین کی کہیں اور سنانے لگ اسی بحث ہو کہ دوران چپکری کے سجادے نے حضرت کو حسب نصب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کلام ہوئے کہ سید ہونے کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے پیش کیجئے گا یا دیر بھی کیا تھی کہ ان باتوں کو نظر انداز کر سکے حضرت نے اگیٹھی جو آگ کی ہوا کرتی تھی اس کو لانے کو کہا ابھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہنا تھا تو اگیٹھی لاکر سامنے رکھ دی گئی ناظرین حیران و پریشان تھے کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے حضرت نے دفعتاً اپنے ایک موچ کا بال نوچہ اور اس دہکتی ہوئی آگ کے اگیٹھی میں ڈال دیا جیسے ہی ڈال نے تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کو آگ میں ڈال لیں کے بعد جیسے سرخ ہو جاتا ہے لوہا اسی طرح وہ موچ کا بال بھی حضرت کا جو ہے وہ سرخ ہو گیا اسی طرح حضرت نے بھی کہا سجد نسیر نے بھی اپنا موچ کے بال کو اگیٹھی میں ڈال دیا جیسے ہی ڈالنا تھا تو وہ بھی سرخ ہو کر دونوں بال ایک دوسرے میں ملنا شروع ہو گئے تو یہ دیکھ کر ناظرین ہونے جتنے تھے وہ حران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بال جل نہیں رہے سرخ ہو گئے جیسے لوہا آگ میں ڈالنے کے بعد سرخ ہو جاتا ہے اس طرح سرخ ہو گئے اس کے بعد آگ سے باہر بالوں کو نکالا گیا تو صحیح و سالم پائے گئے حاضرین اس حیرت انگیز واقعے کو بغور دیکھ رہے تھے اور پریشان ہو گئے تو اسی طرح دونوں ہستیوں کے روب جو ہے ان کی دلوں میں بیٹھ گیا اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ ہن سید اور آل رسول حضور پاک کی اولاد میں سے ہیں کیوں کر ان کے بال کو آگ جلایا کرتی الغرض شادی کی تیاری ہونے لگی سجادہ صاحب اشاج بشاج نظراتے بے شک حسب الخواہش شریف الطبی دامات کا ملنا کیا خوشی کو دوبالا نہ کر دے گا وہ موجود شریع عقیدت خانی ایک نیک وقت دیکھ کر ادا کی گئی کچھ دنوں تک دلہ دولن وہیں قیام پذیر ہوئے آخر وطن کی محبت نے حضرت کو ورغل آیا اور ان کی اور نکلنے کی تیاری شروع کر دی پھر سجادہ صاحب چپکری سے اجازت طلب کی اجازت ملنے پر حسومیا نے اپنے پیر و پیرانی ہمرا لیے ہوئے کئی دنوں کے بعد خیر و آفیت سے شہر بنکاپور میں رونہ کے فروز ہوئے اور خوشی کے وقت بھی آ پہنچے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ سیرت پاکیزہ اور صورت زیبہ عطا فرمایا تھا کہ جو بیان سے باہر جن کا نام ولی محمد حیات رکھا گیا نام رکھنے کی صفت حضرت کے شہزادے میں پائی گئی تھی حضرت کے بیٹے پائیدائشی ولی تھے آپ کی پائیدائش کا پانچوں دن گزرا ماں سے بات چیت کرنا شروع کر دیئے اور کہا کہ مجھے آپ گود میں نہ سلائیں بلکہ گھوارے میں سلا کر ہجرے میں ہی لٹا دیا کریں اور جس وقت مجھے بھوک لگی ہوگی آواز دوں گا تو آ جاؤ اور دودھ پلا کر جائے کرو یاد رکھیں کہ جاتے وقت ہجرے کا دروازہ بند کر دیا کریں اور یوں بچہ شیر خوری میں ہی بات کرنا شروع کر دیا اور ان کے والدہ حیران و پریشان تھی کہ یا خدا یہ کیا ہے اور فوراں دھوڑتی ہوئے حضرت کے پاس آئی اور پریشانی کے لہجے میں بچی کی گفتگو کا حال پورا سنایا حضرت نے حضرت کہنے لگے کہ بے شک وہ پیدائشی ولی ہے ان کا ہر کام ماننا ہوگا حجرے کو عطر و گلاب سموتر کر دیا گیا حسب الخواہش اس پاک و صاف بچے کو حجرے میں لٹا دیا گیا جس وقت آواز دیا کرتے تھے ماں دودھ پلانے آیا کرتے تھے اور وہ یوں ایک کے بعد دھگر پیدائش کے نو روز کامل گزر گئے مگر افسوس کہ دسویں روز صبح حضرت فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وظائف میں مشکول تھے ماں کو یاد آئے کہ حجرے میں دیکھوں تو صحیح بچہ کیا کر رہا ہے جیسے ماں دروازہ کھول کر دیکھتی ہیں بچہ موجود نہیں والدہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ کہاں گیا ہے کہاں غائب ہو گیا اور رونا شروع کر دیتی ہیں اتنے میں حضرت اللہ الدین شاہ خادری رحمت اللہ علیہ بھی آئے حضرت کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ جس جگہ پر سویا ہوا تھا اس جگہ پر پھولوں کا ٹھیرت سبرت ہو تھا مگر ضبط نہ ہوا اور بے سختہ آنسو نکل پڑے حضرت کے دوبان سے غم کے ساتھ یہ الفاظ نکلنا شروع ہوئے اے ولی حیات تم ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کیا آخر پسند رنج و عالم میں اس شیر خوار کو وہیں اسی حجرے میں آنکھوں میں آنسو لے ہوئے سپرد خاک کر دیا گیا ناظرین میں آپ کو بتا تا چلوں کہ ان کو دفنایا گیا نہیں بلکہ وہیں جہاں حجرے میں تھے وہیں غائب ہو گئے غائب ہونے کی وجہ سے وہیں پر جو ہے ایک قبر و نوما بنا دیا گیا ایک روز حالانکہ حضرت کو اس حادثے کا غم جو ہے کئی عرصے دراز تک ستاتا رہا ایک روز چشمدان کے ساتھ آپ مسبب العصباب کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے یا قاسی والحاجات تیری بارگاہ میں کس بات کی کمی ہے مجھے اولاد سے سرفراز فرما چونکہ بچے کی جدائی نے حضرت کے دل کو بے قرار کر دیا تھا بس یہی ایک عرض اور یہی ایک میر ارمان ہے دعا مستجاب ہوئے اور تمنا دل بھرائی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چار بیٹے اور دو بیٹیوں سے سرفراز فرما دیا پہلے جو بیٹے تھے وہ حضرت سید ولی محمد حیاء قادری رحمت اللہ علیہ جو غائب ہو گئے دوسرے جو بیٹے تھے سید عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ چوتے جو بیٹے تھے سید محمد یاسین قادری رحمت اللہ علیہ پہلی جو بیٹی تھی سید ولیمہ بی بی رحمت اللہ علیہ دوسری جو بیٹی تھی سید فاطمہ بی بی رحمت اللہ علیہ سید فاطمہ بی بی جن کا نکہ جو ہے معزز و معتبر عادتی گھرانے سے ہوا جن کو عالی سید شاہ حمزہ حسین قادری بجاپور کہا جاتا ہے ان کے قاندان میں سید قادر باشا قادری کے ساتھ بنگاپور میں ہوا دلہ دلن وہیں چند دن قیام کر کے حسین خوشی بجاپور جادا قل حضرت شاہ خادری علگور سے یہ انہی کے بیٹوں میں سے آتے ہیں انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں ہم لوگ حضرت شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی تفصیل معلومات انشاءاللہ ہم لیں گے مگر دختر دوم سید فاطمہ بی بی جن کی شادی نہ ہو پائی ناظرین یہ تھا حضرت کے شادی کے معاملات اور بچوں کے اور ان کے شہزادے کے بارے میں ناظرین اب حضرت کی ویسال کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے ناظرین حضرت صحت اللہ الدین شاہ خادری رحمت اللہ نے اپنی عمر پیشتر حصہ بنگاپور میں گزارا ہے حسوم اقلیدار نیک کردار صبح و شام ہمتن ہو کر آپ کی خدمت خدمت کیا کرتے تھے ایک روز بادشیت کے دوران یوں ارشاد فرمایا کہ حسوم اقلیدار تم اس وقت میری آخری خدمت بجالا رہے ہو اب مجھے یہاں سے چلنا ہوگا ان الفاظ نے مریدوں کو غمگین کر دیا سب نے سن کر رونا شروع کر دیا حضرت سید اللہ الدین شاہ خادری رحمت اللہ علیہ نے برابر وسیعت کی میرے انتقال کے بعد تم تمام خادمان ملنا اور میری لاش جو قبر پہلی کھو دی تھی اسی میں دفنہ دینا مگر یاد رکھا اس میں بھی کوئی گلتی سرزد نہ ہونے پائے پھر اپنے فرزند سید ابت الرزاق قادری کو بلائے اور گلے سے لگایا اور کہاں بیٹا مجھے سفر آخیرت درپیش ہے تھوڑی دیر کا مہمان ہوں ملک الموت نے پیغام سنایا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے لیجیے جو امانت سینہ بسینہ چلتی آئی یعنی اپنا چھبا عطا کیا خلافہ سے سرفراز فرمایا اور آپ کو جانشین بنایا آخری لمحات تک وسیعت کی آخر وہ سات آئی آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی آپ کا مزار پاک اس جگہ پر ہے جہاں پر حضرت سید علاو الدین شخص خادری رحمت اللہ علیہ پہلے پہل قدم رکھے تھے یہ تھا ناظرین حضرت کی سوانے حیات یہاں تک سنائی ناظرین اب ہم حضرت کے عرص اور گلیف شریف کے بارے میں جانیں گے کہ اردو تاریخ کے حساب سے حضرت کا ویسال پانچ رجب گیارہ سو چالیس پو چار پر ہوا حضرت حسنی خاندان سے ہیں حضرت کا جو ہے شجرہ طریقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت کا شجرہ طریقت ہے اسی طرح حضرت کو چودہ بزرگان دین سے خلافت دی یہاں کا عرص اور گلیف شریف اور خوران خانی عرص جھنڈا یہ سب جو ہے وہاں کی کمیٹی تائی کرتی ہیں کمیٹی کے حساب سے سیزن وائز ان کا عرص منایا جاتا ہے جیسا کہ اس سال کا جو عرص ہے ان کا یہ جنوری کے پچیس تاریخ کو ایسے تو جھنڈا ان کا ہو گیا ہے خوران خانی جو ہے یہ اسی مہینے کے پندرہ تاریخ کو گلیف سندل مبارک وغیرہ جو ہے ان کے دربار میں جو ہے وہ سولہ تاریخ کو اسی طرح عرص جو میلہ لگتا ہے وہ اٹھرہ تاریخ کو ہے یہ پانچ رجب کو جو ہے اصل ان کی ویسال کی یہ تاریخ ہے تو اس وقت بھی یہاں کے لوگ جو ہے عرص وغیرہ فاتح خانی وغیرہ ان کے دربار میں کرتے ہیں نظرین ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا سسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں میں اپنے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی حضرت شاہ خادری جو حلگور میں ہیں ان کے بارے میں میں انشاءاللہ تفصیلی معلومات